یہ دیکھ سکتے ہیں بھائی سب صبح صبح اسٹیشن کا مہول یہ دیکھیں سناتہ لگا رہا ہے اس صبح فجر کے بعد کا جو ہے مہول ہے تائی نے فجر کے بعد کا دیو اگر وہ پانی میں گرتی ہے بازی پلتے ہی اندر آرہے ٹکے یہ آری بارش ہے بارش پر سٹارڈ ہو گئی ہے دیکھو اس طرح بادلی بادلوں اور بارش آ رہی ہے جی اسلام علیکم ٹیار کیال چالے امیر جیس اب ٹھیک تھاک ہوں گے تو اچانک کہاں پہ دیکھ رہو میرے کو ڈیریک ریلوے سٹیشن دے ویسا طبا کا ٹائم ہے فجر کے بعد کا ٹائم ہو رہا ہے چھے بجرے چھے چھے بچ کے دس منٹ ہو رہے ہیں بریمیوں کی جو چھٹیاں ہوں گا رہا ہی ہیں کولچکی تو میں نے سوچا ہے کہ تھوڑی سی چھتیاں جو ہے پنجاب میں جا کے گزارتے ہیں ابھی بھاس اچانک تیاری بہتار ہے بنی ہے ابھی جو ہے کہ میں اکیلے ہی جاؤ رہا ہوں فرس ٹائم جو ہے میں اپنے زندگی میں جے فرس ٹائم میںasu ٹریول کر رہا ہوں فرس ٹائم دیکھو کیا بنتا ہے فرس ٹائم اکیلے ٹریول کر رہا ہوں تو اچانک میرے تیاری ویاری بن گئی تو ابھی جو پنجاب کی جاؤں گا سبح شالی ماری ویسا بھی لگی بھی ہے یا آپ کا بھی ریڈی شیڈی ہوا بھائی کیسی لگ رہی لک بتاؤ زندگی کا میں نے کبھی اتنا لمبا ٹریول نہیں کیا تقریبا تیرہ سے چودہ گھنٹے کا سفر ہے میرا شالی مار ایکس پر ایکس پر سبح مورننگ میں تو ابھی فجر کے بعد جو ہے فٹا فٹ سے بھی جو ریلوے سٹیشن پہنچے ہیں تو ساڑھے چھے بجے جو ہے یہاں سے کراچی کینٹ سے نکل جائے گی روانہ ہو جائے گی اپنے منزل کی طرف تو کانلے اگر بھائی کی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی تک آپ لوگ جو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو حال پہ کر دو ہنجان ہے بابا جی یہ بلکہ ہنجان آ رہا ابھی پتہ نہیں یہ میرا فرسٹ ایکسپریئنس ہے میں اکیلے جو ہے ٹریول کروں گا نہ جانے پتہ نہیں کیسا فیل ہوگا تو ورنہ فیملی کے ساتھ ہایا یہ رہو ہے اگر ابھے اپنے وقت میں ہتاں worکر ترو 허ی رہو ہے وہاں سے بھی ایک ترین آتا ہواچائے کے راشے جی۔ فیل رہ گہ گی تو بابا جی ابھی بھائی صرفئے اور حرارتے ہیں راستے میں بھائی بنائی بھائی ہے ابھی بھی بنائےבס ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ٹرین جوہے جمپیں لگا رہی ہیں تو ایسا یہ پتہ نہیں کونسی ٹرین لگیا آگے چاک کرو کھالی ہے بھولی لوکل ٹرین ہے بھول لوکل ٹرین ہے الحمدللہ ٹرین جوہے چل چکی ہے اتنی دیر کے بعد دیر کے بعد انہیں پھر ٹائم بھی چلے لیکن جیسی ٹرین چلی ہے وہ بھی جوہے لائٹ آئی گی اسے پھلے لائٹ نہیں دیم بہرنوں کے دا پیس ٹرین دے لو پوئی نہیں ہے آس پاس کوئی ٹرین خالی پڑی بھی ہے دیکھ لو پاڑی بتا ہے اکلے ٹرین کر رہنا ہیں یہ سب کوئی نہیں ہے کوئی نہیں شکا میں ابھی گھ رکے اس کے اندر گھنے کیا ہے اس کے اندر کیا ہے کیوٹ سی کیا ہے اس کے اندر میں نے ابھی دیکھی اس کے اندر میں چاہوں وہاں لیڑ جاؤں وہاں لیڑ جاؤں یہ خالی پر آگا ہے سب کو جوائے ماہ سے جا رہے ہیں پتہ نہیں جائز یہ جاڑ پوچھ میں آگے رک گئی ہے کسی پرین کو کروز دے رہی ہی مرکیالتے ہیں جب جو کروز پر دے گی وہاں سے ٹرین آئے جوڑے گی یہاں پر رکی ہوئی ہے اور ہماری ٹرین میں کوئی ہے ہی نہیں بھائی ٹرین پوری خالی ہے صحیح ٹائم پہ جا رہے ہیں پوری خالی بڑی دن جوائے مار پہ اولے بھی بائر کا فل بار اس کا موسم بنا ہوا ہے اور ٹرین جوئے نا ڈلیے بائی ڈلیے ہوکتی جا رہے ہیں آج میں بتا نہیں کیا وہ نائن چینج کر دی گئے ٹرین آہا چھا چھا کرتا یہ ٹرن کٹے گی میرے خیالتے ہیں آکے نا خیر میں پاور بینک بھی نہیں لے کر پاور بینک ہو گئے میرا خرار تو موبائل ہے آئی فون بیٹری ٹائم ان کو آپ کو پتا ہوگی حد مار کے چار گھنٹے تو ابھی جو ہے میرے کو یہ بارہ سے چودہ گھنٹے موبائل چلانا ہے تو خیر ابھی اس کو کرتے بند یہ والا چاچہ بھی کرتا ہے یہ کو کوئی بھی نہیں ہے پورے ڈبے میں کوئی نہیں ہے ایسا مول ملے نا ٹریول جتنا مرضی لمبا ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے خیر ابھی جا کے بیٹھتے ہیں تھوڑا لیٹھتے ویٹھتے ہیں بھرتے خالی پڑھی ہیں تو پھر ملتے ہیں آپ سے ہیدر آباد روڑی بغیرہ یہ ہمارے بیٹر ہے بہن کا گھر یہ ہمارے بیٹر ہے بہن کا گھر یہ پالا ہو رہا ہے یہ میں دیکھ رہا تھا باپس ہے کافی اچھی لگتا ہے ہیٹھتے ہیں موڑا بھائی سب ہیدر آباد آج کیا ہے ہنٹر پینج چیک کروں ابھی چلتے ہیں ہاں سے ٹھنگی کولڈرنگ وغیرہ پکڑتے ہیں وہ کیٹ کو بھی جو ہے بوتل وغیرہ پلانی ہے پانی وغیرہ نا اس کے لئے جو گلاس ہوتا ہے وہ لینا ہے چلو پتہ کرتے ہیں کہ جو ریسٹ وغیرہ کر رہے ہیں ابھی جو میرا آگے بلوک کنٹینیو نہیں ہو پائے گا بھی عیدر آباد ہوں میرے کو نا اپنا موبائل رکھنا ہے یہ نا اس کی بیٹری وغیرہ لوگے کیونکہ آگے میں اکیلہ ہوں تو کول وغیرہ کرنی سو مسئلے ہوتے ہیں پاورا بینک نہیں لے کیا ساتھ وہ خراب ہو گیا تھا تو آگے جو ہے سیدھے یا تو جہاں جب میں پہنچوں گا ریمیر خان وہاں جا کے بلوک کنٹینیو کریں گے یا تو پھر ڈائریک جب گھر پہنچیں گے پھر کنٹینیو کریں گے ٹھیک ہے ابھی کوٹری کا دریا وغیرہ گزرے میں نے اس کی بھی ویڈیو نہیں بنائی ٹھیک ہے تو پھر گائز ملتے ہیں آپ سے بھی جو تو ایدر آباد ہی تھوڑی ریفریشمنٹ وغیرہ کرنے ہی ٹھیک ہے اس کو بھی جو پانی وغیرہ پلائیں گے ہم لوگ دیکھے بلکل سست ہو گئے بھیک ہے دیکھے سفر میں نا بھی آئے 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 بارش شروع ہو گئی ہے وہ یہ موسم بن گیا ہے پھل کڑک اور بارش جیو نا وہ ہو رہی ہے یہ آ رہے موسم اور بار بارش ہو رہی ہے بیٹا سپیل پکڑی ہے یہ جو حلکل کی دھند نظر آ رہی ہے یہ دھند نہیں ہے یہ بارش ہے سپیڈ میں جا رہی ہے یہ بارش ہے اور ہواگ ہے روپ سے جو ہے نا انسا پیسک چائر گئی یہ رہے گئی یہ جب نہیں ہے بارش ہے اور پھل تے روپ سے یہ دھند نہیں ہے یہ بارش ہے اور پھل تے روپ سے یہ دھند کو پانی نہیں گئی ہے یہ بارش ہے پھل تے یہ اندر آ رہے ہیں سپکے یہ آ رہی بارش ہے ہو اب پھلی چوائے مہاں رہے ہیں یہاں میں پھلے ہو پانی جید رہا تھا اور اس کی وجہ سے ہماری ٹرین تقریباً تین گھنٹے لیٹ ہو گئی ہے ہماری ٹرین کین کرو ٹرین کرنے کا مزہ بڑا ویے پی ہو گیا یار بارش ہو گئی بیچ میں ہاں 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 ہے تیز فوار آری بارش کبہ لیکن مصلاح یہ کہ ٹرین بہت سلو ہو گئی چکے لائنوں میں جو نا پانی کھڑا ہوئے نیچے نیچے نا نیچے لائنوں میں پانی کھڑا ہوئے تو ٹرین جو نا بہت سلو سلو چل رہی ہے بہت سلو سلو ٹرین مجھے لیٹ ہوئی ٹرین ہماری اسی وجہ سے بارش کی وجہ سے لائنوں میں آگے کھڑا رب پانی سکھر روڑی پہ ملتے ہیں یا پھر سیدھا سٹیشن پہ ملے گئے رہی بارش پھر سٹارڈ ہو گئی ہے دیکھو روڑی سٹیشن سے پہلے جو ہے یہ آگے جھگ گئی ہے پھر نہیں کیا سین بنایا بارش ہو رہی ہے ساتھ ساتھ پھر نہیں کیا سینے دکھاتا ہوں آپ لوگ تو اس طرف سے کھڑی ہوئی ہے آگے اس طرف بادلی بادلوں اور بارش آ رہی ہے ہلکیل کی بارش چکر اللہ کا بھی چل گئی ہے تن کاٹری نے یہاں سے تو سلو بوت ہو گئی اور اپر سے بارش ہو رہی ہے تین ساڑھے تین گھنٹے جو لیٹ ہو گئی ہے یہ آگیا سکھر روڑی ہے شکر ہے یا اللہ شکر ہے بندہ وہاں سے چاہے لے کے جو ابھی اوپر چڑھا یہ لازمی یہاں سے آئے گا سیدھا گھر جا جو ملتا ہوں ہوای میں بیٹری نہیں ہے تو ٹھیک ہے اس کو ٹھیک ہے نور فریش کر کے پھر جو سیدھا گھر پہ جا کے ملتے ہیں شام زادہ ہو گئی رات کو جو میں بڑا لیٹ پہنچا تھا آٹھ نو بھی پہنچا تھا اور جب میں پہنچا تو واپسی جب میں گھر جا رہا تھا راست میں تیز بارش پور گیلے وغیرہ ہو گئے رات سے ساتھ کانا ہوا نہ کھایا فریش وغیرہ ہو گئے تھوڑا سا سو گئے پھر سوئے ابھی سو میں اٹھا ہوں تو ویڈ موڑنین ہو گیا تو ابھی کپڑے بغیرے ایکس چینج کرتے ہیں نہ ہو کے فریش ہوتے ہیں پھر جو ناشتہ کرتے ہیں بیک سے نکال لیے کپڑے نکال لیں یہ ٹھیک ہے بھائی جو فریش وغیرہ ہو گیا تو باہر جو موسم مغیرہ بنا ہوئے تو وہ جو نیکس بڈیوگ میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو ابھی بس جس فریش ہوا ہے میں نے اس ویلوگ کو یہی پہ آنے کرتے ہیں لائک سبسکرائب کارنلی کارنلی بھائی کے سینل کو جو سبسکرائب کر دینا تو ملتے ہیں پھر اللہ حافظ